اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور آپ اپنی چھوٹیاں بھی انجوائی کر رہے ہوں گے لیکن آپ نے انجوائیمنٹ کے ساتھ ساتھ جو آپ کو چھوٹیوں میں ہومورک دیا ہے کرنے کے لئے آپ نے وہ بھی کرنا ہے آپ نے پھر سٹڈی کو بھی ساتھ میں ٹائم دینا ہے پروپر ٹائم دینا ہے تو سٹوڈنٹس آپ کو بتایا ہے کہ جیسے آپ کو ڈیلی بیسیس پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا ہومورک کرنا ہے آج کے ڈیلی میں اور کیسے کرنا ہے تو سکس کلاس آج میں آپ کو اسلامیت کے ہومورک کے بارے میں بتاؤں گی کہ آج آپ نے کون سا ہومورک کرنا ہے تو سٹوڈنٹس آپ کو جیسے پتا ہے کہ جو یونٹ نمبر ٹو نبوت اور حسالت اس یونٹ کے شورٹ کسٹن مقتصر سوال تھے اس کے ٹوٹل اس یونٹ کے پانچ ہیں لیکن ہم اس کے پہلے تین کر چکے ہیں اور آج باقی کے اس کے دو مقتصر سوال جو رہ گئے تھے ہم وہ کریں گے نبوت اور حسالت کے جو مقتصر سوال ہیں وہ صفحہ نمبر سترہ پہ ہیں یہ دیکھیں صفحہ نمبر سترہ پہ جو مقتصر جواب لکھنے ہیں آپ پہلے تین کر چکے ہیں اور آج آپ نے چوتھا اور پانچوہ کرنا ہے تو جو چوتھا سوال ہے وہ ہے مقامے محمود کس سے کہتے ہیں تو سٹوڈنٹ اس کوسٹن کا آنسر پیج صفحہ نمبر سولہ پہ ہے یہ صفحہ نمبر سولہ کے سٹارٹ میں مقامے محمود اور شفات کبرا یہ والا پیراگراف اس کی جو آخری دو لائنے ہیں اس میں اس کوسٹن کا آنسر ہے تو آپ نے یہاں سے اس کوسٹن کا آنسر لکھنا ہے اور پھر سوال نمبر پانچ ہے ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح اسوائے حسنا کے مطابق ڈھال سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ اس کوسٹن کا آنسر بھی صفحہ نمبر سولہ پہ ہے یہ اسی پیج پہ ہے یہ دیکھیں اس میں جو اس پیج کی آخری دو لائنے ہیں اس میں اس کوسٹن کا آنسر ہے اور سٹوڈنٹ اس کے ساتھ آج آپ نے اس سے اگلا یونٹ عبادات اور اس میں اس کا اسلام عبادات کا جامعہ تصور اس یونٹ کو بھی آج آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ساتھ میں سٹوڈنٹ آپ نے اس یونٹ سے اسلامی عبادات کے اثرات لکھنے ہیں اور یہ اسلامی عبادات کے اثرات صفحہ نمبر انیس پہ ہیں آپ نے یہاں سے یہ کوئی سوال نہیں ہے آپ کو اس یونٹ کی ریڈنگ میں سے یہ کام دیا گیا ہے تو آپ نے اسلامی عبادات کے اثرات لکھنے ہیں اور سٹوڈنٹ آپ نے خوشکتی کے ساتھ کام لکھنا ہے آپ کا کام بہت نیٹ ہونا چاہیے آپ نے پروپر یونٹ کا نام لکھنا ہے مارجن لائن رو کرنی ہے آپ نے سٹارٹ میں انڈیکس بنایا ہوگا تو آپ نے انڈیکس کو بھی ساتھ کے ساتھ اپڈیٹ کرنا ہے اور کام بہت نیٹلی کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کے کام کے سمجھ آگی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا حفی ایمان اللہ